الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادیل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق ل واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محتساتها فإن كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیين وآت المال على حبه ذو القربا والیتاما والمساکین ومن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت السکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال اللہ تعالی قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتْقِينَ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے علواصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بدرجہ اتم تعلیم دیا ہے اور تمام ان حضرات کو ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نمازا ہے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے قرابتداروں میں اپنے پڑوس میں غریبوں کا کمزوروں کا خیال لکھیں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی اہمیت کو اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پریزگاروں کے اوصاف بیان کیے ہیں متقیوں کی صفات بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کون لوگ متقی ہیں کون لوگ پریزگار ہیں اسی طرح سچوں کی صفات بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مغرب کی طرف چہرہ کرنا یا مشرق کی طرف چہرہ کرنا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے بنیادی چیز نہیں ہے اور یہی نیکی اور اچھائی کا عمل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں نیکی اور اچھائی اور بھلائی تو یہ ہے حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر ایمان ہو اس کے نبیوں پر ایمان ہو ایمان کے اتقادوں کو پورا کیا جائے ایمان کیا ہے اس کو جانا اور سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزرے عمل کیا جائے وَلَاكِنَّ الْوِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتاب پر ایمان اور نبیوں پر ایمان اور اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ جس مال سے تمہیں محبت ہے جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے عزیز ہے وَعَادَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو وَبِالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْلِقَامُ تو اس مال کو خرش کرو اس مال میں سے دو قرابتداروں کو پرشتداروں کو عزیزوں کو مسکینوں کو رَوِالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ مَسَاكِينَ کو یتیموں کو اور جو لوگ کسی وجہ سے بے گناہی میں قید ہو گئے ہیں ان کی گردن چھوڑانے میں اور جو لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں اور وہ سوال کرنے کے مستحق ہیں انہیں دو مسافروں کی مدد کرو تو وہ مال جو تمہیں زیادہ پسند ہے جس کو تم محبوب رکھتے ہو اس میں سے تم مدد کرو لوگ یہ نہیں ہے کہ جو نوٹ نہیں چلے گا اسے ایک طرف ڈال دیا کہ کوئی غریب آئے گا اس کے ہاتھ میں پکڑا دے جو کھانا گھر میں خراب ہو رہا ہے اسے پڑوس میں بھیجوا دیں گے جو چیز خراب ہو رہی ہے اسے کسی غریب کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ اور ایسی خیر پسند نہیں ہے یہ خیر نہیں ہے یہ خیر کے نام پر شر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ مال جو تمہیں پسند ہے جو تمہارا پسندیدہ ہے ذب القربہ والیتامہ والمساکین ومن السبیل والسائلین وفرقاب وہ متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھنے والے جو معاملہ تیہ کر لیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے جو اہد کر لیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْوَأْسَائِ بَضَّرَّا تکلیفوں میں پریشانیوں میں صبر کرنے والے اولائک اللَّذِينَ صَدَقُوا یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں جو سچائی کے راستے پر قائم ہیں یہی ہیں وہ لوگ وَالَعِكَ هُمِ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا حقیقت میں نیکی تو یہ ہے کہ جو مال تمہیں پسند ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے پسندیدہ مال میں غریبوں کا حصہ رکھتے ہیں اپنے پسندیدہ مال میں ایسے غریبوں کو دیتے ہیں آج ہم میں کتنے لوگ ہیں اسی طرح ایک اور مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اسی سے جڑا ہوا وہ ہے وسیعت کا مسئلہ وسیعت عام لفظ ہے عربی کا لفظ ہے اور عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی مفہوم عام طور پر لوگ جانتے ہیں وسیعت یعنی آدمی اپنے مال میں سے اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ تحریر کر جائے زندگی میں اپنے آخری وقت میں کچھ تحریر کر جائے اپنے مال میں سے وسیعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وسیعت دینی امور میں ہوتی ہے اور ایک وسیعت مال و دولت کے سلسلے میں ہوتی ہے دینی امور کی وسیعت تو انبیاء کرتے رہے اور انبیاء نے اپنے اولادوں کو وسیعت کی چونکہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وسیعت قرآن کریم میں موجود ہے ابراہیم کی وسیعت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور یہ کہا کہ بیٹا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریف مت کرنا اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا تو آخیر وقت تک اللہ تعالی کے دین پر قائم رہنا اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے وسیعت فرمائی تھی جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سوال کیا میرے بعد کس کی عبادت کروگے کون سے دین پر عمل کروگے سب نے کہا بے ایک زبان کہ اے باق ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے ابراہیم کے اسماعیل کے اسحاق کے کہ جو پروردگار ہے جو الہ ہے اور وہ واحد ہے اکیلہ الہم واحدا ونحن لہو مسلمون اور ہم سب فرماوردار ہیں ہم سب مسلم ہیں تو یہ انبیاء کی وسیعت ہے اپنی اولاد کے لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلائیں اور انہیں وسیعت کریں زبانی کریں تحریر کریں کہ انہیں ہمارے بعد میں دین پر کس طرح عمل کرنا ہے شرک سے بچنا ہے بدعات سے بچنا ہے خرافات سے بچنا ہے غیر اسلامی رسمری باج سے بچنا ہے خضول خرچی سے بچنا ہے پڑوسیوں کو ستانے سے بچنا ہے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا ہے کسی کا حق نہیں مارنا ہے یہ ساری چیزیں اولاد کو وسیعت کریں والدین تحریر کریں یہ زبانی یہ دینی معاملات کی وسیعت ہے اور ایک وسیعت ہوتی ہے مال کی انسان نے دنیا میں کمایا محنت کی پیسہ جمع کیا جائدادیں بنائیں زمینیں خریدیں بہت مجھ جمع کیا اب یہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے جانے کے بعد اب اس کے مال کی تقسیم اس کے وارثوں میں ہوگی اسلام وہ دین ہے جس نے انصاف کے بنیاد پر وارثوں میں چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کے اصول بیان کیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کی زندگی میں کوئی مال وراست کی حیثیت اختیار نہیں کرتا یعنی کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارا حصہ دو ہے ہی نہیں تمہارا حصہ کب ہوگا باپ کے ماں کے انتقال کے بعد جو مالک ہے اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اس مال کے آپ پارس ہیں کئی لوگ زندگی میں اپنے والدین کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے توبہ کریں والدین کی خدمت کریں ماں باپ کو بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ خسن سلوک کا حکم دیا ہے قرآن قریب میں متعدد آیات ہیں حدیثیں موجود ہیں اس لئے والدین کا احترام کریں عزت کریں توقیر کریں ان کی خدمت کریں اور اس خدمت کے ذریعے بھی نیکیوں سے اپنی جھولی کو بھر لیں بہت بڑا عجر ہے والدین کی خدمت کریں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی جائداد اور ان کے مال اور ان کی دولت کو لے کر صحیح تقسیم ان کی اولاد کر لے ان میں جھگڑا نہ ہو اور اگر کسی کوئی اندیشہ ہے کہ جھگڑا ہے کہ جھگڑا ہونے کی امید ہے تو وہ لکھ دیں کاغذ پر فلاں کا اتنا ہے فلاں کا اتنا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے آپ سورہ نصاب پڑھیں چوتھے پارے کی آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے تمام حصے مقرر کر دیئے اور اس انداز میں بیان کیا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حض الانسیین یوسیکم اللہ اللہ تم کو وسیعت کرتا ہے اللہ اللہ وسیعت فرما رہا اللہ تم کو وسیعت کرتا ہے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس میں تمہاری اولاد کا حصہ ہے لڑکے کا لڑکی سے دگنا ہے دبل ہے پھر آگے اللہ لڑکی ان احکام پر کتنے فیصد عمل ہوتا جھگڑے لڑائیاں عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں قرآن کریم کی میں ایک اور آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ ہی کی ہے تم پر فرض کیا گیا ہے تم پر لازم ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو تو تم وسیعت کرو والدین کے لیے قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے حقا علی المتقین متقیوں پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ وہ وسیعت کرے یہ آیت میراث کی آیات سے پہلے کی ہے اس وقت تک میراث کی آیتیں جو سورہ نصہ میں ہیں وہ نادل نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نادل کر لازم کر دیا کہ ماباب کے لئے وسیعت کرو قرابت داروں کے لئے وسیعت کرو لیکن لیکن جب میراث کی آیتیں سب آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا حصہ مقرر کر دیا تو ان آیات سے یہ آیت منسوخ ہو گئی چونکہ اللہ تعالیٰ والدین کے حصے کو مقرر کیا اس لئے اس آیت میں سے والدین کا حصہ نکل گیا لیکن قرابتداروں کا باقی ہے وسیعت کے سلسلے اور یہ وسیعت کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن اس کا استحباب اور اس کی ضرورت باقی رہی تو قرابتداروں کے لئے وسیعت کا مسئلہ جو لوگ وارث ہیں اب ان کے لئے وسیعت نہیں ہے وسیعت تو دین پر عمل کرنے کے لئے ہے لیکن ان کے حصے چونکہ مقرر ہیں اس لئے حصوں کی وسیعت ان کے لئے نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرما لا وسیعت الی وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے وہ تو خود حصے دار ہو گیا بیٹا بیٹی یہ بیوی یہ حصے دار ہیں ان کے لئے وسیعت نہیں اب وسیعت کن کے لئے رہ گئی ہے وسیعت رہ گئی ہے قرابتداروں کے لئے غریب دبقے کے لئے کمزور دبقات کے لئے ان کے لئے وسیعت رہ گئی اب یہ وسیعت کتنی ہے کیسی ہے کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وسیعت کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق مری مسلم لہو شیئ یرید ان یوسی فیه یبیت لیلتین اللہ ووسیتہ مکتوبت عندہ متفق علی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کے بارے میں وسیعت کرنے کا ارادہ کرے اور دو راتے بھی اس حالت میں گزار دے کہ اسے لکھر نہ رکھے یعنی تحریر میں نہ لائے دو راتے بھی ایسی نہیں گزار نہیں چاہیے یہاں وقت کا تعیون نہیں ہے بلکہ زور دیا جا رہا ہے اس بات پر کہ آپ دو راتے بھی ایسی نہ گزار رہے ہیں اگر آپ وسیعت کا ارادہ کرتے ہیں اپنے مال میں سے کسی کے لیے یعنی غیر وارث کے لیے تو دو راتے بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جو آپ کے پاس تحریری صورت میں موجود نہ ہو جو وسیعت آپ کرنا چاہتے لکھ کر رکھے اور بعد روایات میں لیلتن کا لفظ بھی ایک رات بعد میں لیلتن ہے دو رات ہے بعد میں سلاس لیال ہے تین رات ہے تو مراد یہ ہے کہ جو آدمی ارادہ رکھتا ہو اپنے مال میں سے کسی غیر وارث کے لئے وسیعت کرنے کا تو اسے اس وسیعت کو تحریر کر کر رکھنا چاہیے اور جب انتقال کے بعد مال کی تقسیم ہوگی وارثوں میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو حکم دیا کہ تم اپنے والد کے یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جن کا جو حصہ ہے حصہ دینے سے پہلے وسیعت اگر کی ہے تو وسیعت کو ادا کرو اور اگر والدین پر قرض ہے تو قرض ادا کرو اس کے بعد تمہارے حصوں کی تقسیم ہوگی اللہ نے چار جگہ اس بات کو ذکر کیا چار مقامات لیے تمہارے والد نے والدہ نے وسیعت لکھی ہے تو جو مال وسیعت میں اس کے لئے لکھا ہے اس کو ادا کرو کوئی قرض ان پر ہے تو قرض کی ادایگی کرو اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے جو حصہ اللہ نے جس کا مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس مال میں سے اپنے حصے کو لے لے تو یہ وسیعت کی اہمیت سے مطالق گفتگو ہے سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا دو مال ولا یریس نی اللبنہ اللبنت لی واحد افا اتصدق بسلس مالی قال لا قلت افا اتصدق بشقر قال لا قلت افا اتصدق بسلس قال السلس والسلس کثیر انکا انتذر غرستک اغنیا خیر من انتذرهم عالتا یتکففون الناس متفق علی بخاری مسلم کی روایت حضرت سعد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد مکہ میں مقیم رہے کچھ دن اور بیمار ہو گئے سخت بیمار ہوئے انہیں لگا کہ اب میرا آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج کرسی کے لئے ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو حضرت سعد بن بیو اقاس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار آدمی ہوں میرے پاس بہت مال ہے اور وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے میری صرف ایک لڑکی ہے کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں فرمایا لا نہیں کیا میں آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں فرمایا نہیں کیا میں ایک تہائی مال اللہ فرمایا اثلوس کسیر ہاں ایک تہائی دے سکتے ہو یہ کافی ہے بہت ہے یعنی سو روپے میں سے تیس روپے تک کوئی بھی شخص اپنے مال میں سے غیر وارث کے لئے وسیعت کر سکتا اور یہ وسیعت کا سلسلہ آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم غریب قرابط داروں کے لئے یا جس کو بھی سمجھیں قرابط دار نہ بھی ہو کہ یہ مستحق ہے ضرورت مند ہے اگر میں اپنے مال میں سے کچھ اسے دے دیتا ہوں تو اس کی زندگی بھی اچھی طرح گزر جائے گی اس کے حق میں وسیعت کر گنی چھوڑ کر جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو اور پھر وہ اس حالت میں آ جائیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنا آدھا مال یا پورا مال یا اس کے بعد میں اس کی اولاد فقیر ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے تو اس کی اجازت نہیں ہے اللہ وبر کتنا اہم اور اصول ہے یہ اسلام کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقیری کی حالت میں چھوڑ کرنے جاؤ بلکہ جو کچھ ہے ان کا حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کی زندگی بسر ہونی چاہیے ہاں ایک تہائی اس سے کچھ کم یعنی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک تم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو کسی مسجد کے نام تو یہ تیس فیصد تک وسیعت کا مسئلہ ہے آج ہمارے ہمارے صورت حال کیا ہے کہ وسیعت اور وقف ان دونوں کی طرف سے آج ہم غفلت کا شکار ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ بے حال ہے جہالت بھکمری کمزوری اور محتاجی زندگی بدار رہا پرانے دور میں لوگ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وقف کیا کرتے تھے آج جو پرانی مساجد کے ساتھ وقف جہداد ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگوں نے اپنی جہداد وں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں کسی مسجد کے لئے وقف کی ہیں انہی دکانوں اور انہی مکانوں کے دریئے آج مساجد کے اخراجات چلتے ہیں مدارس کے اخراجات میں وہ رقم معاون ثابت ہوتی لیکن آج صورتحال یہ نہیں رہ گئی آج کہیں ہم سننے میں نہیں آتا ہے کہ کسی نے اپنی جہداد کا کچھ حصہ کسی مسجد کے نام وقف کیا ہو اس لئے میرے بھائیو میں ترغیب دلا رہا ہوں ان اہل خیر کو ان اصحاب مال کو جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ اپنے مال میں سے ایک تہائی یا اس سے کم کسی ایسی مسجد کے لئے وقف کریں جس مسجد کی آمدنی نہ ہو کسی ہسپتالی ڈسپنسری کے لئے وقف کریں جہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہو تو یہ بہت بڑی نیکی صدق جاریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان ان قطع عنہ عمل صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ جب کوئی بھی انسان مر جاتا تو دنیا سے اس کے تمام عامال کٹ جاتے تمام سلسلہ منقطع ہو جاتا وہ دنیا میں نہیں آتا وہ اپنے بال بچوں میں واپس نہیں آتا بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے ماں باپ زندگی میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کی تکلیف میں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن جب انسان مر جاتا ہے تمام تعلقات دنیا سے ختم ہو گئے ان قطع عنہ عمل اس کے تمام عامال تمام معاملات دنیا سے کٹ گئے صرف تین چیزیں باقی رہتی کیا ہے صدقت جاریت صدق جاریہ یعنی وہ مال وہ دولت جو اس نے کسی غریب کو دی ہے عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے خرچ کی ہے عام انسانیت کے فائدے کے لئے خرچ کی ہے تعلیم پر خرچ کی ہے غریبوں کے علاج مالجے پر خرچ کی ہے ایسی ایسا صدقہ ایسی خیرات باقی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کا عجر ملتا رہے گا نفع بخش علم چھوڑا ہو اس کا فائدہ قیامت تک جاری رہے گا مرنے کے بعد اس کا عجر ملتا رہے گا تو ہم اپنی آخرت کے لئے بھی دنیا میں کچھ کر کے جائیں کہ اکلی پہنچتا رہے اور قدرتی طور پر ملتا رہے اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرے اولاد نیک کب بنے گی جب ہم دنیا میں زندگی میں اس کی صحیح تربیت کریں اس کو صحیح طور پر رکھیں گے اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے دین سکھائیں گے تقوی اور تحارت سکھائیں گے اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کریں گے تب وہ اس لائق بنے گی اولاد کہ مرنے کے بعد ہمارے لئے دعا کرے اولد صالح یدعو لہو نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرے مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا تو صدق جاریہ کریں اس زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ ہے حضرت ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں بیان کرتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ انہوں قال اصاب عمر اردن بخیبر فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خیبر کے موقع پر ایک زمین عرض کی اللہ کے رسول خیبر میں جو زمین مجھے ملی ہے اس کے بارے میں آپ سے مشہورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں مجھے بہت پسند ہے وہ زمین میری پسندیدہ زمین ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر اللہ وحی جو بات قرآن قریب میں بیان کی گئی ہے جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اسے قرابت داروں کو دو غریبوں کو دو یتیم کو دو مسکین کو عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اللہ رسول مجھے بہت پسند ہے خیبر کی زمین میں مشورہ کرنے آیا ہوں کیا میں اسے صدقہ کر دوں فرمایا ہاں اسے وقف کر دو اور اس انداز میں وقف کرو کہ اسے نہ بیچا جائے نہ کوئی خرید نہ وراست میں دی جائے اور نہ ہبا کی جائے گفت کے طور پر کسی کو دے جائے وہ وقف ہو جائے اور اس کی آمدنی قرابت داروں میں جائے غریبوں میں جائے یتیم میں جائے مساکین میں جائے ضرورت مندوں کو اس کی آمدنی جائے اس میں تم یہ وقف کر دو زمین حضرت عمر نے وہ خیبر میں ملی ہوئی زمین وقف کر دی اور جب کوئی زمین وقت ہوتی ہے یا مکان وقت ہوتا ہے تو اس کی حیثیت بلکل منجمید ہو جاتی اسے بیچنا جائز نہیں اسے کسی کو گفت کرنا جائز نہیں اسے خرید جائز نہیں اس کی آمدنی جو واقف کی منشاہ ہے اس منشاہ کے مطابق خرص کی جائے اگر کسی نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں مسجد کو اس کی آمدنی جائے گی تو اس مسجد کو جائے گی لکھ دیا ہے فلاں مدرسے کو جائے گی مدرسے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اصحاب مال اصحاب دولت اصحاب سروت اپنے مال میں سے اللہ کے لئے وقف کریں صدقہ کریں ایسی مساجد کے لئے جہاں آمدنی نہیں ایسے اسکول قائم کرنے کے لئے جن کی آج قوم اور ملت کو ضرورت ہے ایسے ہسپتال قائم کرنے کے لئے اور ان کی ضروریات پوری ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس جانب توجہ کی توفیق اطاف رمائے اور ہمیں غریبوں مسکینوں کمزوروں کی طرف توجہ دینے کی توفیق اطاف رمائے اقول قول حدا و استغفر اللہ